اس طرح سن رہے ہیں ہماری خواہش ہے حکومت کی بھی خواہش ہے کہ آرٹ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں یا الیکشن کمیشن جب بھی کراتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ پتر پہ لکیر سمجھو تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ازادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو کہ کوئی بھی شخص اس پہ انگلی نہ اٹھائے اور سر اچھا ہے سر جاتے آتے ہیں سر سر نوازش اور سر یہ بتا دیں وہ ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں چونکہ آپ کی صوبے سے متعلق بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان ایشو پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب اس لیے اتنا وہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو افغانیز ہیں ان کو ریجسٹر کیا ہوا ہے ایس پاکستانیز تاکہ ان کا ووٹ بینک بڑے امران خان صاحب کا آپ کے خیال میں بات صحیح ہے دیکھیں عزامی صاحب الیکشن زرداری صاحب میرے بڑے سینئر ہے اور پرک پارٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں تجربہ کار ہے تو ان کو جو کچھ اس نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور ٹھیک ہوگا لیکن میں اپنی جانب سے کہتا ہوں کہ ووٹ درج کرنا اور اس کے لیے پھر اس پہ اتراز کرنا اس کے لیے آئین نے اپنی اپنی حدود مقرر کی ہے اگر کسی نے اس پہ اتراز نہیں کیا اس کے پاس شنافتی کارٹ ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں عملہ کرتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ ایسے شوائد ہے تو تو ار وقت ہو سکتا ہے اس میں کوئی اب ہم میرے حساب سے نہیں ہیں زرداری صاحب کا چونکہ بہت بار بینی سے وہ دیکھتے ہیں اس کا نظر اور سریعہ جاتے جاتے یہ سریعہ بتاتے جاتے کہ وہ ایک ایک میرٹ کپل کی وہ ایک پوٹیچ آئی تھی کہ وہ جناب شادی کا فوٹو شوٹ چل رہا ہے گورنڈر ہاؤس میں تو بڑی خبریں لگیں کہ بھئی یہ گورنڈر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے فوٹو شوٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا معاملہ تھا یہ یہ ایسا ہی ہے کہ جناب سب کو گورنڈر ہاؤس آنے کی جات ہے ایک حصے میں اور وہاں پر وہ بھی آگا ہوں اتنی بات تھی اور کیا تھا یہ دیکھیں بہت آبی صاحب ایسا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں یہ عشروں سے ایک رواج بن گیا ہے کہ کوئی اس طرح کے لوگ جو شادی کرتے ہیں گلے چھولے وہ گورنڈر ہاؤس آ کے اجازت لے کے آ کے ایک فوٹو شوٹ ہمارا جو ایریا ہے ان کے لئے مختص ہے وہاں پر آ کے فوٹو شوٹ کر لیتا ہے کہ اجازت سب یہ سہولت ہریکم ایسر ہے جاریکم ایسر ہے یعنی کسی کی بھی شادی وہ آ سکتا ہے وہاں فوٹو شوٹ کر آ سکتا ہے کل 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 آپ کے چینل کے ایک بندے نے بھی کہا اس سے پوچھو عام بندہ تھا ایسا نہیں کہ کوئی انکر میں کرتا آم نے کہا جاؤ بھائی ٹھیک اچھا میں یہ کہ تم کے اس پر تیس ہزار روپے تھے چونکہ میں ایک عوامی بندہ ہوں جب میں آیا تو میں نے کہا نوجوان جوڑا ہے ان کے پاس تیس ہزار روپے کہاں ہوں گے تو میں نے وہ ماف کر دی ہے جب سے پہلے دن سے میں نے کہا بھائی ان کو بولو کہ یا شادی ان کو مبارک ہو یہ بس حکومت کی طرف سے آپ کو گفٹ جائیں اچھا پہلے تیس ہزار روپے تھا افری ہے چکانہ کے کہ بس وہ آ کے شادی شجا جو بھی آیا ہے وہ کروا سکتا ہے آپ وہ ایک دو پکچر نکال لیتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں میں اس باعث میں نہیں جاتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ایک اس کا اپنی گھر کی بات ہے اور اس کی وائف تھی تو انہوں نے اور دونوں ایسے بھی نہیں دونوں لائر ہیں وکیل ہمارے آئی کورٹ کے سر میں ان کی تو حوالے سے اس ہڑی کو اس پر بات پر ظاہر ہے میں تو یہ گورنن آس کی استعمال کی بات کر رہا ہوں باقی ظاہر ان کی لائف ہے وہ جو تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سہولت سب کے لئے پہلے تیز دار تھی اب بری ہو گئی ہے اب یہ پرامیتے لوگوں نے دیکھ لیو گا کل سے آپ خیر منائے وہ لائن نہ لگ جائے کہ ابھی ہماری فوٹو شوٹ کر رہا ہوں نہ خیر ہے چلو خیر نہیں نہیں دیکھیں یہ خالی نئے شادی شدہ جھوڑوں کے لئے پرانے والے بھی آسکتے ہیں پانچ سال پہلے ہو گئے کسی کی شادی وہ بھی آسکتے ہیں ابھی تو نئے کے لئے ہیں اچھا تو نکان آمد بھلا بتا دیں کہ بھائی ابھی نئے نہیں ہوئی ہے نئے والے آسکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ گورنر نئے شادی جھوڑوں کے لئے بہت نوازیں بہت شکریہ بہت شکریہ